خوش آمدید و سلام میں ہوں میٹی فائر اور آج میں ہوا تم لوگ کے لئے بہت زیادہ نیوز ہے تو ویڈیو کرنے تک لازمی دیکھنا اور اگر چین پر نہیں ہو تو سبسکرائب کر لینا کیونکہ میں اسی طرح پاکستانی یوٹیب کمیونٹی میں سے ریگولر نیوز لاتا رہتا ہوں تو اس ایک ساتھ آج کی نیوز کی طرف بڑھتے ہیں تو آج کی سب سے پہلی نیوز ہے وہ یوٹیب کمیونٹی میں سے آریے بہر یہ بدلہ بردر کی طرف سے تو جیسے کہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھے کہ بدلہ بردر کے چین پر دو سٹرائکس آ چکی ہیں تو اسی پر انہوں نے فردر اپ ڈیٹ کرتے ہوئے یہ کہا کہ ان کی اب ویڈیوز نہیں آئیں گی انہوں نے اپنی انسٹاگرام کے سٹوائز میں یہ کہا اب بس ختم میری کوئی ابھی ویڈیو نہیں آئے گی پتہ ہے کیسے سچویشن ہے جیسے بندہ پہاڑ کی چوٹی پر کھڑا ہو اور ایک جھونکا آئے گا اور بندہ گر جائے گا ہاں اسی طرح ہے جیسے ایک سٹرائک آئی اور کمیونٹی میں سے آرہی ہے اور یہ افانستان کی طرف سے افانستان کا ایک نیوز آنے والا تھا جس کا نام تھا ہنسی تو وہ آنسی ہو چکے آیا افانستان کے چینل پہ اگر آپ لوگ نے وہ سننا ہے تو آپ لوگ جا کر سن سکتے ہیں میں نیچے لنک ڈسکریپشن میں دے دوں گا اسی قصصد نیکسی جیسے ساری جیسے یہاں کمیونٹی میں سے آرہی ہے واریا تھاگز آف پاکستان کی طرف سے فضل پاکستان کی شہنے سے یو ٹیو بھیڈیو کر دی اس کا لیزن بتاتے ہو تھکزو پاکستان نے اپنی انسٹاگرام کے سٹوری میں یہ کہا اسلام علیکم everybody کیسے ہو تم سب لوگ جیسا کہ تمہیں پتا ہے کہ میں کافی دیر سے youtube پر ایکٹیو نہیں تھا اپنے exam کی وجہ سے یا تھوڑے اور کاموں کی وجہ سے تو میں ابھی واپس آیا میں نے کہا کیوں نہ انسانوں کی طرح youtube کریں تو کیا خوبصورت welcome کیا ہے youtube نے میں نے اپنا چینل کھول کے دیکھا تو میرے چینل سے ایک ویڈیو ہی گائے کسی نے کافی دیر پہلے میرے چینل پر ایک کمپلین کی تھی پرائیویسی تو اس کے لیے youtube آپ کو 48 hours دیتا ہے کیونکہ میں اپنے exam میں بھیجی تھا تو مجھے پتہ ہی نہیں چلا یہ mail کب آیا تو 48 کچھ تین دن کے بعد youtube نے وہ ویڈیو ہٹا دی اور ہٹائے ہوئے بھی کم از کم پندرہ دن گزر چکے ہیں تو وہ یہ والی ویڈیو ہے we have received a privacy this we have removed the content not a headphone show featuring bla 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 تو یہ ویڈیو اس کا part 2 بھی میرے چینل پر تھا جس پہ شاید 6 لاک 7 لاکھ بھی اسے وہ بھی میں پرائیویٹ کر رہا ہوں احتیاطاً تو یار کیا کر سکتے ہیں it's okay پھر بھی جس نے ہماری فکیو پہنچ رہا بسی کے لیے ایک پرائیویسی کمپلینٹ ہے کوپیرائیسٹرائی کو غیرہ نہیں ہے اسے چینل پر کوئی افیکٹ نہیں پڑے گا بس ویڈیوز جہاں وہ ریموو ہو جائیں گی اسے کے ساتھ سننکس نے جیویٹیپ کمیونٹی میں سے آ رہی ہے بار یہ شاویر جعفری کی طرف سے رسیل ہوا یہ کہ کافی دیر سے لوگ شاویر جعفری کے گھر آ کے ان کو پریشان کر رہے تھے جن میں سے کچھ فینز ہوتے تھے اور کچھ ہیٹرز بھی ہوتے تھے اور رسیل ہوا یہ کہ کسی نے ان کے گھر کے باہر ان کے فرینڈ کو گاڑی سے ٹھوک دیا تو اس کے بارے میں شاویر جعفری نے اپنے انسٹاگرام پر صوری لگاتے ہوئی یہ کہا تو آپ لوگ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور باتائیے گا اسے کے ساتھ سن نیکس نیجیو یوٹیب کمیونٹی میں سے آ رہی ہے بہر یہ علی زفر کی طرف سے تو جیسے کہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھے کہ علی زفر کا ریپ کمپٹیشن اینڈ ہو چکا تھا اور وینرز کا بنا آنس ہونے تھے وہ بھی میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا تھا تو رسیل ہی علی زفر اندہ اپنے یوٹیب چائر پہ ایک ویڈیو اپلوڈ کی جس میں انہوں نے ریپ بیٹل کے کمپٹیشن کے وینرز کی اپڈیٹ دی اس میں بیسکلی انہوں نے یہ کہا کہ کافی انٹریز تھی اور کافی امیزنگ تھی اور پھر اس میں صرف تین کو چوز کرنا نائنصافی تھی تو اب تین کے جگہ تیس لوگ سیلیکٹ کیے جائیں گے اور پھر ان تیس کا جو ہے آپس میں ریپ بیٹل کروایا جائے گا اور انہوں نے یہ بتا ہے کہ سیلیکشن ججز کریں گے اور ججز کا نام لیتے ہیں انہوں نے تلہ یونیس لیزرس فخرے عالم اور احمد علی بٹ کا نام لیا اس کے انہوں نے یہ بتا ہے کہ وہ سائن کریں گے ریپرز کو فردہ انہوں نے کافی کچھ کا اپنی ویڈیو میں اگر آپ لوگ نے وہ ویڈیو دیکھنی ہے تو آپ لوگ جا کر دیکھ سکتے ہیں میں نیچے لینک ڈسکرپشن میں دے دوں گا اسی کے ساتھ سن نیکس نیجو جو یوٹیپ کمیونٹی میں سے آ رہی ہے وہ اور یہ کراچی وائنز کی طرف سے تو ان کی ایک نیو ویڈیو ہے یہ جس کے اندر بیسی کے لیے انہوں نے کولاب کیا ہے کوکا کولا کے ساتھ اگر ابھی تک آپ لوگ نے ویڈیو نہیں دیکھی اور آپ لوگ نے دیکھنی ہے تو آپ لوگ جا کر دیکھ سکتے ہیں میں نیچے لینک ڈسکرپشن میں دے دوں گا اسی کے ساتھ سن نیکس نیجو جو یوٹیپ کمیونٹی میں سے آ رہی ہے وہ اور یہ رہزہ سمو کی طرف سے تو ریسنلی کسی نے رہزہ سمو کا نمبر لیگ کر دیا ان کو کافی زیادہ پرینک کولز آ رہی ہیں تو اسی پر وہ کافی زیادہ فرسٹریٹ ہوئے انہیں نے اپنی انسٹاگرام کے سٹوریز میں یہ کہا اب اس صبح سے یہ مو بنا ہوا میرا فرسٹریشن میں مو بھیند کسی نمبر میرا لیگ کر دیا عجیب عجیب کول آ رہی ہیں پرینک کول آ رہی ہیں ہم میکڈانک سے بات کر رہے ہیں ہم کھا جا الیکٹرونک سے بات کر رہے ہیں ہم جل بانی کوچ سے بات کر رہے ہیں ہم آپ کے سپانسر بننا چاہ رہے ہیں آپ کا کوپن تیار کریں گا کوپن بنا کے بناوک بتی اور اپنی لے لو یہ کرو کوپن کے ساتھ اور پھر سارا گصہ جو تھا شانت رہنے کوشش کر رہا ہوں سارا گصہ جو تھا میں نے حسنین پہ اتار دیا تو میں حسنین سے پبلکلی اپولیجائز کرنا چاہتا ہوں سوری برو تو ایسا تو بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے آپ لوگ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اسی اقصہ اب بات کر لیتے ہیں گیمنگ کمیونٹی کے بارے میں تو گیمنگ کمیونٹی سب سے پہلے نیوز آریے مسٹر جے پلیز کی طرف سے تو سٹریم کے دران کسی نے مسٹر جے پلیز سے 247 کے بارے میں پوچھا جیسا کہ میں نے آپ لوگ پتایا تھے کہ وہ ہیکنگ کرنے کی بارے سے ٹورنمنٹ سے نکال دیئے گئے تھے تو اسی پر ریپلائی دیتے ہوئے مسٹر جے پلیز نے یہ کہا 247 ٹورنمنٹ میں جانے سے پہلے 247 ٹورنمنٹ سے بین ہونے کے بعد اس کے لئے مسٹر جے پلیز نے اپنی سٹریم میں ان کونٹنٹ کریٹرز کے بارے میں بات کی جو جی ٹی اے فائیب کھیلنا چاہتے ہیں مسٹر جے پلیز کے ساتھ ان کے بارے میں بات کرتے ہیں اپنی سٹریم پر کافی کچھ کا تو میں آپ لوگوں کو ان کی اس ٹریم کا پارٹ پلے کر کے دکھا دیتا ہوں گائز دیکھو یہ سین ہوتا ہے اور گائز وی ویلکم نہیں اپنی زبان ٹھیک ہے یہاں پہ سارے کانٹنٹ کریٹرز کھیل سکتے ہیں ہمارے ساتھ ٹھیک ہے کوئی لیمیٹیشن نہیں ہے کوئی سین نہیں ہے کہ وہ نہیں کھیل سکتا یہ نہیں کھیل سکتا سب انوائیٹیڈ ہیں کیوں ٹیم ایسا ہی ہے سارے انوائیٹیڈ ہیں تم لوگ اپروچ کر سکتے ہیں ایڈمنز کو یا موڈیٹرز کو تو ہم ساتھ کھیل بھی سکتے ہیں چل کر سکتے ہیں میں پھر سے کہہ رہا ہوں ایک شرط پہ ہوگا سٹوریز جو ہیں ہماری یہ سکرپٹیڈ نہیں ہے ہم پہلے سے ڈیسائیڈ نہیں آپ کو سٹوری سے سٹوری سے سٹوری سے سٹوری سٹوری خود بنانی ہے اس طرح دائلوگ بازی ریال ٹائم کرنی اور فلو میں رہنا ہے اسے کے ساتھ نیکس نیجی گیمنگ کمیونٹی میں سے آ رہی ہے وہاں یہ ایف ایس بابا کی طرف سے تو کافی لوگ جو ہیں ایف ایس بابا کی سٹریم سے کلپس اٹھا کے اپنے چینل پر اپلوڈ کرتے ہیں ان کا موڈ جو ہے ان کو سٹرائکز دے دیتا ہے تو کسی نے اسی کے بارے میں ایف ایس بابا سے اپنے لائف سٹریم پر پوچھا جس کا جواب دیتے ہو انہ نے یہ کہا یار بھائی ایک بابی بندے نے لکھا ہے جو میری سٹریم سے کلپس اٹھا کے چراتے ہیں یار پرمیشن کوئی بھی نہیں لیتا پھر وہ جو میرا موڈ ہوتا ہے وہ سٹرائک ماز دیتا ہے پھر یار مجھے کچھ نہ کہا کرو کہ بھائی اس نے سٹرائک ماری ہے میرا چھوٹا سا چینل ہے تو بھائی آپ لوگوں کا فرض ہے آپ پہلے پرمیشن لو یہ بھی کل بدا نہیں کسی ایک بندے نے چار ویڈیو لگائی تھی میری ایف ایس بابا تنٹی کرتے ہوئے گلیشئر ایف ایس بابا اینگری اون فٹیزان کلیپا پدا نہیں پھر ایف ایس بابا اینگری اون ملک بھائی بھائی یا مطلب سیریس لی تو بھائی پھر تو سٹرائک وجہ کی نہ تو آپ پہلے پوچھتے ہو نہ پرمیشن لیتے ہو تو یار یہ اچھی بات نہیں ہے میری جان پلیز پہلے پرمیشن لے لیا کرو اگر سٹرائک کوئی ماز ہے تو پھر مجھے کچھ نہ کہا کرو موڈ ایسی سٹرائک ماز دیتا ہے اگر آپ نے بتاتے ہوئے فری فائر نے اپنی فیس بک پہ یہ پوسٹ کیا the registration is opening register form بھی انہوں نے دیا ہوئے اور official website کا link بھی دیا ہوئے اس کے انہوں نے یہ بھی بتایا ہوئے کہ ہر سٹی میں سے 72 team select ہوں گی جو کہ fastest اور most proper registration کریں گی اس کے بعد ان کا پھر online elimination round ہوگا اور جو team select ہوں گی ان کا پھر call آئے گی فری فائر کی طرح سے کہ وہ select ہو گئی ہیں تو اگر آپ لوگ نے ابھی تا کہ register نہیں کروایا ہے تو آپ لوگ جا کروا سکتے ہیں ان کی ویب سائٹ پر اس ایک ساتھ اب بات کر لیتے ہیں hip hop community کے بارے میں hip hop community میں وہ سب سے پہلے news آ رہی ہے young stanners کی طرف سے جیسے کہ میں آپ لوگ پتاتا آ رہا ہوں کہ young stanners کا ایک new song آنے والے لگا رہے کے نام سے جس کے انہوں نے کافی زیادہ artist کے ساتھ collab کی ہے ویڈیو collab کی ہے تو فائنلی آؤٹ ہو چکا ہے اگر آپ لوگ نے سننا ہے تو آپ لوگ جا کر سن سکتے ہیں میں نیچے لنگ description میں دے دوں گا اس کے ساتھ اب نیکس نیچے hip hop community میں سے آ رہی ہے واری ہے جاننے کی طرف سے تو ان کا بھی ایک new song کشمکش آؤٹ ہو چکا ہے اگر آپ لوگ نے سننا ہے تو آپ لوگ جا کر سن سکتے ہیں میں نیچے لنگ description میں دے دوں گا اس کے ساتھ اب جیسے کہ میں نے آپ لوگ پتایا تھے کہ حاشم نواز کے تین سنگ آنے والے ہیں جو کہ انہوں نے پریمیر کے لئے لگائے ہوئے ہیں تو ان کا پہلا سنگ آ چکا تھا اور دوسرا سنگ بھی آ چکا ہے description میں دے دوں گا اس کے ساتھ اب بات کر لیتے ہیں انٹرنیشنل کمیونٹی کے بارے میں تو انٹرنیشنل کمیونٹی میں وہ سب سے پہلے نیوز آ رہی ہے ultraman comic book کی طرف سے تو مارول نے ایک اور ultraman comic book series بنانے کا فیصلہ کی ہے جو کہ بیسڈ ہوگی giant of light پہ اسی کے بارے میں فردر بتاتے ہوئے hypebeast نے اپنی انسٹاگرام پر پوست کرتے ہوئی یہ کہا جو کہ اگر آپ لوگ نے پڑھنا ہے تو آپ لوگ پوست کر کے پڑھ سکتے ہیں جس کے اندرہ مین چیز انہوں نے اس کی ڈیٹ بتائیے جس کے اندرہ یہ کہتے ہیں expect the first issue to arrive in March 2021 اسی کے ساتھ اب بات کر لیتے ہیں انیمی نیوز کے بارے میں تو انیمی نیوز مہوال سب سے پہلے نیوز آ رہی ہے انیمی اوارڈز کی طرف سے تو جیسے کہ میں نے آپ لوگ بتایا تھے کہ انیمی اوارڈز ہونے والے ہیں تو فائنلی ان کی مین کی وینر آپ لوگ سکرین پر آ رہے ہوں گے ان میں سے آپ لوگ کی کون سی فیوریٹ اینیمی ہے مجھے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اسی کے ساتھ سن نیوز اینیمی کمیونٹی میں سی آ رہی ہے اردو ڈبنگ کی طرف سے تو اگر آپ لوگ نیو جو جرسو کائسن کی اردو ڈب میں اپیسوڈ دیکھنی ہے اور اپ ڈیٹیڈ رہنا ہے اور اردو ڈب اپیسوڈ دوسرے اینیمی کی بھی دیکھنی ہے تو لینچے لنک ڈسکرپشن میں دے رہا ہوں ایک یوٹیوب چینل کا جہاں پہ آپ لوگ کو ویب سیٹس کا لنک مل جائے گا اردو ڈب اپیسوڈ دیکھنے کے لیے اور یہ این اپیسوڈ کو اردو میں ڈب کرتے ہیں تو اگر آپ لوگ انہیں دیکھنا ہے تو آپ لوگ جا کر دیکھ سکتے ہیں اسی کے ساتھ نیوز اینیمی کمیونٹی میں سے آ رہی ہے وار یہ ڈراغن بول کی طرف سے تو اسی نے ایک مانگا پوپولیٹی پول ہوا جس میں ڈراغن بول فیفت نمبر پہ رینگ کیا گیا تو اسی کے بارے ہم بات کرتے ہیں ڈراغن بول ہائپ نے یہ ٹویٹ کیا ڈراغن بول رینگڈ آن فیفت پلیس ان ٹی وی آسائز مانگا سوسنگ کیو مانگا پوپولیٹی پول ویدور 22,400 پوائنٹ اسی کے ساتھ نیکس نیو جی2020 ایمی کمیونٹی میں سے آ رہی ہے وار یہ جوجورسو کائسین کی طرف سے تو اسی کے مانگا سریز کے نیو آنے والے ایشو کا cover شیئر کرتے ہو انیمی ٹرنگ نے اپنی فیس بوک پہ یہ پوسٹ کیا ڈراغن miesz movie nusy jeżeli بول سکیجول فور جنوری 10 اسی کے ساتھ نیکس نیو جی ایمی کمیونٹی میں سے آ رہی ہے بہر یہ اوریانٹ کی طرف سے تو اس مانگا کو بھی اینمی ایڈاپٹیشن ملنے والی ہے جس کے بارے میں بتاتے ہوئے کرنچی رون لے ٹویٹ کرتے ہوئے یہ کہا نیوز ماغی اوثرز بیٹل فینٹی سی مانگا اوریانٹ تو گر ٹی وی اینمی ایڈاپٹیشن اسی کے ساتھ نیکس نیو جی ایمی کمیونٹی میں سے آ رہی ہے بہر یہ جیسے کہ آپ سب کو پتے کہ اس کا سیزن 2 آلماسٹ انڈ ہونے والا ہے اسی کہ سیزن 2 کی سٹوئی لائن کے بارے میں بتاتے ہوئے کینز ایڈاپٹی کرتے ہو یہ کہا پرومیز نیو لائن اینمی سیزن 2 will feature content which was never in the original مانگا these portion along with series scripts will be supervised by kayo shirai the manga author سیزن 2 premieres this week on january 7 اس کے ایک اور نیوز جو آ رہی ہے بہر یہ attack on titan کی طرف سے attack on titan مانگا فائنلی انڈ ہونے جا رہا ہے اس کے بارے میں بتاتے ہوئے اینمی ٹرنڈنگ نے اپنی facebook کے یہ پوسٹ کیا attack on titan مانگا is ending on april 9 2021 تو goodbye attack on titan اسے سے اب بات کر لیتے ہیں کچھ اچیمنٹس کے بارے میں تو اچیمنٹس ماہ سب سے پہلے آ رہے ہیں پرو گیمنگ لور دونے نکروس کرنی ہے ون کے سبسکرائبر سائی بورگ وائٹنی نکروس کرنی ہے ون کے سبسکرائبر آمین اوپی نکروس کرنی ہے ٹو کے سبسکرائبر اسپورس گائی پی کے مصطفی حنیف نکروس کرنی ہے مومباتی نکروس کرنی ہے بریم سکوار نے ٹو فٹی کے سبسکوائبر اور آج کی سب سے بیٹھ یہ من جماعہ ویوٹیویٹیویٹیو میں سے آ رہی ہے اور یہ سٹار انونمس کی طرف سے 1.5 ملین سبسکرائبر Congratulations and best of luck for the future اور اس کے میں آپ نے اپنا چھلو کہ چینکے کی گانے ہمشکل نکروس کرنی ہے ٹو ملین ویوز اور راحت فتح حالی خان کے سونگ ضروری ہے ایک روز کے لیے ون بلینی ویوز تو بس آج کے میں بھائی تینی نیوز اگر آپ کو وڈیو پسندہ ہے تو آر لائک ملتا ہے سبسکرائب کو شیئر کرو اور اس لئے سامنے ملتا ہوں تمہارا اس اگلی وڈیو میں اللہ حافظ